انڈیا کہتا ہے جی کہ ہم اپنے براہموز مزائل بھیجنا چاہتے ہیں تاکہ ہم جو اسرائیل ہے ہم ماس کو سبق سکھائے اب دیکھیں اس نوٹ سو سمپل یہ کوئی اتنا سمپل نہیں ہے this is not an i don't consider this is an arab اسرائیل پیلسٹائن this is basically being looked at jew and muslim war بھی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں یہ jewish and muslim کی بھی war ٹھیک ہے اور یہ اسی base کے اوپر سارے مسلمان جو ہیں وہ کٹھے ہوتے رہے ماضی میں اور یہ ساری چیزیں چلتی رہی حماس کے جنگ جو کس طریقے سے داخل ہوئے انہوں نے اس کے لیے گاڑیوں کا جیپوں کا موٹر سائیکلوں کا اور پیرا گلائیڈرز کے طور پر اور بورڈز کا استعمال کیا یعنی فضائی حملہ زمینی حملہ اور جس طریقے سے بھی وہ اسرائیل میں داخل ہو سکتے تھے اس طریقے سے وہ اسرائیل میں داخل ہوئے اور اس کے بعد حماس کے جنگ جوہوں نے اسرائیل کے ٹینکوں پر حملہ کیا اسرائیل کے ملٹری کیمپ پر حملہ کیا وہاں سے فوجیوں کو گھسیڑ گھسیڑ کے نکالا کیونکہ وہ اس حمل یہ اتنا اچانک حملہ تھا کہ وہ فوجی اپنے آپ کو ڈیفینڈ بھی نہیں کر پائے اسرائیل کو تسلیم کر لی ہے آپ پاکستان میں کھڑے ہو گئے کتنے اچھے لوگ ہیں کتنے پیار سے ملتے ہیں کتنی اچھے خوبصورت عورتیں ہیں دے کے دل خوش ہو جاتا ہے اسرائیل اور فلسطین کے بیچ میں جنگ شروع ہو گئی ہے ایک فلسطین آتنگوادی گروپ جس کا نام حماس ہے اس نے اسرائیل کے اوپر پانچ ہزار روکیٹس داگ دیئے اور انہوں نے اللیگلی اسرائیل میں انٹر کیا اور جتنے بھی آرمی بیس تھے ان کے اوپر سپرائز اٹیک کر کر اسرائیلی آرمی کو زکمی کیا ایک بات ایسی کی جاری ہے کہ چیز سے تیس اسرائیلی آرمی پرسن اس حملے میں مارے گئے ہیں اور حماس نے جتنے بھی وومن آرمی پرسن تھے ان کو بھی کڈنیپ کیا اور کچھوں کو سرے آم مار دیا وہی پر اسرائیل کے پرائیم منسٹر بینجیمن نیتنیاو نے سرے آم آ کر یہ کہہ دیا کہ حملہ جو کی حماس نے اسرائیل کے اوپر کیا ہے وہ ان کے انٹیگریٹی میں ہے اور اب اسرائیل ایک وار میں ہے اور وہ اپنے لینڈ کو بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے اور اس کے لیے بھارت نے اسرائیل کو بریم منسٹر کی پیشکش کی کیونکہ اسرائیل اور بھارت کے رشتے بہت ہی اٹوٹ ہے اور اسرائیل ہر طرح سے بھارت کو سپورٹ کرتا ہے اور ویسے ہی اب بھارت نے بھی اسرائیل کو بریم منسٹر دینے کی پیشکش کر دیئے اور اسرائیل اس کے اوپر وچار کر رہا ہے کہ وہ جلدی سے بھارت سے برہموز مسائل خرید لے جہاں پر پوری دنیا نے حماس کی نندہ کی کیونکہ حماس نے بے وجہ اسرائیل کے اوپر حملہ کر کر اس وار لائک سیچیویشن کو پیدا کیا اس کے پہلے بھی یو این اے بیچ میں آ کر اس وار کو شاند کیا تھا پر اب بینجیمن نیتنیاو جو کہ اسرائیل کے پرائی منیسٹر ہے انہوں نے کہا کہ جب تک وہ حماس اور فلسطین کو اچھے سے سبک نہیں سکا دیتے تب تک وہ چھپ نہیں بیٹیں گے تو کیا یوکرین جیسا ڈسٹرکشن اب فلسطین میں بھی دیکھنے کو ملے گا ایسے ہی وڈیو کو انتیم تک دیکھتے رہیے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے ہماری چانل کو اور بیل ایکن دبانا بلکل بھی نہ بھولے اور آپ کی جو بھی رائے ہو اسے کامنٹ باکس میں ضرور دے دھنیوائے انڈیا کہتا ہے جی کہ ہم اپنے براہموز مزائل بھیجنا چاہتے ہیں تاکہ ہم جو اسرائیل ہے ہم ماس کو سبق سکھائے اب دیکھیں یہ کوئی اتنا سمپل نہیں ہے یہ اسی بیس کے اوپر سارے مسلمان جو ہیں وہ کٹھے ہوتے رہے ماضی میں اور یہ ساری چیزیں چلتی رہی اب دیکھیں کہ یہ اگر اگر زاری بات ہے انڈیا اپنے براہموز مزائل چاہتا ہے حالات کو گرمانے کے لیے محول کو گرمانے کے لیے لیکن زاری بات ہے انہوں نے کوئی بھیجنے تو تھوڑی ہی ہے سوالے سے لیکن ان کی جتنی اچھی دوستی ہے اسرائیل کے ساتھ اسرائیل اگر چاہے تو وہ کہیں گے ہاں جی ٹھیک ہے اور لیکن اسرائیل اینڈ فلسطین دونوں یہ سمجھتے ہیں اسرائیل اینڈیا یہ دونوں سمجھتے ہیں کہ بہت آئیس کنٹریز ہافتو فیسے مسلم ریزسنس جیسے کہتا ہے نا کمپلیٹلی ان کو ایک ایلیمنیٹ کر دینا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب نے ایک جو ایفرٹ شروع کی تھی اس کو آگے چلنا چاہیے تھا یہ جن ایکٹرز نے بھی اس کو حالات کو خراب کرنے کی کوشت کی ہے انہوں نے بڑی زیادتی کی ہے اب ہوگا یہی کہ اسرائیل جو ہے وہ دوبارہ کوئی کرے گا تو حالات پھر زیادہ مارے گا ان کے پاس طاقت ہے انٹرنیشنل سپورٹ ہے یونائٹڈ نیشنز ہے سیکیورٹی کانسل ہے وہ آپ کو اڑا کے لگ دیں گے ہماس کے جنگجو اسرائیل میں بیس کلومیٹر ٹوئنٹی ٹوئنٹی فائف کلومیٹرز تک داخل ہو گئے مختلف علاقوں میں ہماس کے جنگجو کس طریقے سے داخل ہوئے انہوں نے اس کے لیے گاڑیوں کا جیپوں کا موٹر سائیکلوں کا اور پیرا گلائیڈرز کے طور پر اور بورڈز کا استعمال کیا یعنی فضائی حملہ زمینی حملہ اور جس طریقے سے بھی وہ اسرائیل میں داخل ہو سکتے تھے اس طریقے سے وہ اسرائیل میں داخل ہوئے اور اس کے بعد ہماس کے جنگجووں نے اسرائیل کے ٹینکوں پر حملہ کیا اسرائیل کے ملٹری کیمپ پر حملہ کیا وہاں سے فوجیوں کو گھسیڑ گھسیڑ کے نکالا کیونکہ وہ یہ اتنا اچانک حملہ تھا کہ وہ فوجی اپنے آپ کو ڈیفینڈ بھی نہیں کر پائے وہاں سے فوجیوں کو نکالا گیا سڑکوں پر گھسیڑا گیا ان کو مارا گیا ہلاک کیا گیا نہ صرف مرد فوجیوں کو بلکہ خواتین فوجیوں کو اسرائیل کی جو اس وقت ویمن سولجرز ہیں وہ بڑی تعداد میں نوملائزیشن کرنے کی کوش کی تھی بہرین اور ان کے ساتھ اسرائیل کے ساتھ ٹھیک ہے جی تو جیسے وہ کہتے ہیں نا ایجپٹ ایجپٹ نے نائنٹین سیونٹی نائن میں ریکنائز کر لیا جورڈن نے نائنٹین نائنٹی پور میں کر لیا پھر یو ای اور بہرین سامنے آگئے انہوں نے بھی ریکنائز شروع کر لیا ابراہیم اکارڈ اس کا نام دیا گیا تھا اور اس کے بعد انڈیا سعودیہ نے بھی بیچ میں آ گیا تھا ٹھیک ہے جی اور پھر چیزیں بہت زیادہ بہتر ہونی شروع ہو گئی تھی اور جسے وہ کہتے ہیں نا کہ لگتا ہے ایسے تھا جیسے شاید الرب ایزرائیل نوملائزیشن ہونی شروع ہو گیا لیکن یہ بیچ میں کچھ لوگ دوبارہ پڑے ہیں اور انہوں نے جس میں ہم جو بینجیمن نائنٹیا وہ بھی ہاک ہیں بڑا سخت قسم کے ہاک ہیں اور اگر آپ دیکھیں تو ریسنٹلی یہ جو ڈویلمنٹس ہوئی ہیں یہ دسمبر بیس میں دوزار بائیس میں یہ جو ازرائیل کی تاریخ کی سب سے زیادہ دا موسٹ فار رائٹ اور ریلیجیس گورنمنٹ آئیس وقت ٹھیک ہے جو دسمبر دوزار بائیس میں آئی جو ان سے اس سائیڈ سے پانچ ہزار مسائل داگے کے اس کے بعد وہا ڈیکلیئر کی گئی ہے پہلے پانچ ہزار مزائل اور یہ بڑی ایتھینٹک نیوز ہے ٹھیک ہے دیکھ لو کشمیر کے دیکھ لو سیری نگر ابھی جو لوگ دیکھتے نا وہ کہتا ہے یہ سیری نگر ہے لیکن سیری نگر نہیں آزاد کشمیر ہے ابھی پاکستان کی فورس یہاں کی پولیس جا کے ادھر ٹنڈے ماری ہے وہاں پہ ظلم کر رہی ہے تمہیں کیا کہتا ہے بہر بہر بتائیں کہ اسرائیل کیا کہتا ہے ہمیں بتائیں اسرائیل ایمی تو ہم اور بہر پلسطینیوں کے اوپر کیا کر رہا بس یہ تسلیم کر بیٹھے آپ نے تسلیم آپ نے اسرائیل کو تسلیم کر لی ہے پاکستان میں کھڑے ہوگا اتنے اچھے لوگ ہیں اتنے پیار سے ملتے ہیں اتنی اچھے خوب سورت عورت ہیں دیکھ دل خوش ہو جاتا ہے بہت اچھے اس لیے مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں نیٹ پہ دیکھو نیٹ پہ کیا رہا میں اسرائیل جانا 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 نہیں دیکھ بھائی آپ کوشش کر پاکستان کے پاسپورٹ سے تو اسرائیل جان نہیں سکتے آپ کیسے ہوگی